بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں مہنکائی اتنی ہے سمجھ نہیں آتا کہ موک چھپا گر کہاں جاؤ جبکہ مریم نواز صاحبہ کے جانب سے آج بہاری میں یوت کنمنشن سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سابق وزیراعظم عمرہ خان صاحب پر شدید انقید کی گئے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصور اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آج سپریم کورڈ آف پاکستان نے آریو لیکس کمیشن کی جو نوٹس ہے اس کو معتل کرتے ہوئے کاروائی روکنے کا حکم دیا دوسری جانب تحریک انصاف کے بہت سارے رہنماؤں نے خیر بات کہہ دیا ہے پی ٹی آئی کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا مستقبل اور کیا خان صاحب کے سارے ساتھ کیوں ان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں اور اس آریو لیکس کمیشن پر میں آپ کیا بلکل اس طرح اس وقت صورتحال ہے جیسے بلکل اگر تاریخ میں بھٹو صاحب کا یہ جب پانچ اولائی زیاولنگ صاحب نے طرف اُلڑ دیا اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال ہوئی تو اس میں یہ بات ہم نے پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے انٹریوز میں کئی میرے جو اس دور کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے رہنما اور جن میں سے بھٹو صاحب کے بیشتر ساتھی تو اب نہیں ہے میاد لیکن آتے رہے وہ پرگیمز میں اور جو زیاولنگ صاحب کے قریبی ساتھی تھے اس وقت وہ بھی آتے رہے تو یہ بات کئی دفعہ اس میں رسکس ہوئی کہ بھٹو صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ بھٹو صاحب کو جلد آہ تختہ ادھار تک پہنچائے جائے اور ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر نکل کے واپس آئے جائے ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ آہ اس میں جو جو آہ بہتی شخصیات چھوڑیں پہلے دن تو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آہ مجھے افسوس نہیں یہ کسی کا مجھے عامر کہنی کا افسوس ہے تو ان کو شاید اندازہ نہیں تھا میں یہی بات بار بار مطلب عمران خان صاحب ایک طویل عرصے سے اس کو صورتحال کو آہ بہت آہ میرا خیال ہے میس ریڈ کیا ہے انہوں نے یا کیا ایک طویل قطار اس کے بعد سامنے آگئی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سیفولن نیازی صاحب جن کے جو انتہائی قریبی عمران خان صاحب کے رشدار بھی ہیں اور سیفولن نیازی صاحب وہ ہیں جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہاں سے گرتار ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ میرے پاس ہے پھر یہ بات پھیل گئی تھی کہ وہ چھپے ہوئے ہیں کہاں ہیں کس کی قبضے میں پھر عمران صاحب نے تو خود ہی کہا تھا کہ میں نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوئے کہ وہ مطلب ایسی صورتحال اگر بن جائے کبھی تو وہ آہم تو سیفولن نیازی صاحب بھی ابھی آئے اور وہ بھی اسلام آباد کے اندر مختصر آہ وقت کی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ چلے گئے اور اس میں جو دو تین بات ہیں اس میں ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں جو آلہ کی عادت ہے میں یہاں پہ جو کارکوں نے ان کی تو باتی نہیں کر رہا جو آلہ کی عادت ہے یعنی آلہ کی عادت ہے مراد جو سیکنڈ ٹیئر ہے اچھا اس میں سب ابھی آ جائیں گے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی ایسے نہیں ویسے نہیں وہ سارے مطلب مزدار کے دور پہ جو آم جو زوم کانفرنس ہوئی ہے جو زوم پہ بات ہو رہی ہے اس میں دیکھیں نا پرویز خٹک صاحب کے معاملہ تقریبا کسی بھی وقت وہ کل یا پرسوں وہ آ کے بات کرنی ہے انہوں نے آ کے بیچے دن ہو سکتے ہیں لیکن یہ انہوں نے کرنا ہے محمود خان صاحب نے آ سامنے آنا ہے اور پرویز علیہ صاحب کو گرفتار کر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یا اسے پہلے یا جو بھی اسے صلاح ہے لیکن بہرحال پرویز علیہ صاحب کو اس محلے پہ چونکہ یہ معاملہ ملٹری کوٹس یا انٹی ٹیررزم کوٹس یا باقی اس طرف جا رہا ہے تو اس لیے اب وہ خاندان کے اندر کافی زیادہ تشویش بھی ہے کہ بھئی یہ تو بہت ہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو کوئی کوشش ہوئی بھی ہے کہ جی لیکن چونکہ زیرو ٹولنس پالسی ہے اس لیے پرویز علیہ صاحب کو یا تو گرفتار کرنے کے بعد یا اسے پہلے ان کا معاملہ بھی سنگین ہے سنگین ہے کیونکہ وہ بہرحال تحریک انصاف کے صدر ہیں تو وہ بھی کوئی شاید اس قسم کا اعلان کریں اور ان سے کہا جا رہا ہے ان کے خاندان کی طرف سے کہ آپ یہ کر دیں اعلان تو شاید اس کے بعد کو بہتری کے حالات نکلیں لیکن اس میں جو حیران کن دو باتیں ایسی ہیں جو میں ایک بات تو ایسی ہے جو بڑی حیران کن تشفیش ناک ہے اور میرے لیے تھوڑا سا تاجب ہم نے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ بھٹو صاحب کی کہانی سنی ہوئی ہے اور پڑی ہوئی ہے اور دیکھی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کے یا زیداری صاحب کے نواز شریف صاحب کے ایسے معاملات نہیں ہوئے مطلب ہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ چند لوگ بہت جلد چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان کا معاملہ ملٹری گورٹس میں جائے اور وہ تیزی کے ساتھ اس بات کے اوپر وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی کچھ کیا وہ عمران خان کی کہنے پہ کیا اور عمران خان کی کہنے پہ کیا اور عمران خان کی کہنے پہ کیا عمران خان کہنے پہ کیا اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا حالکہ جو تحقیقات ہیں اس میں تو وہ براہ راست ہیں بھئی عمران خان سے بات انہوں نے سنی اور انہوں نے سن کے آگے کنوے کی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا اور یہ تو عمران خان تھے اور وہ ان کو ہی بتا تھا تو وہ جو ہیں وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان پہ سارا ملبہ ڈال کے اور سائٹ پہ ہو جائیں اور بڑی بہت بڑی تعداد میں لوگ چونکہ گرفتار ہیں اور یقیناً اس میں ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ رہا ہو رہے ہیں یہ ان تمام لوگوں کے مقدمات معاف نہیں ہو رہے ہیں یعنی مقدمات اپنی جگہ ہیں یہ سیاسی پہلو ہے اس کا اور وہ جو قانون کا پہلو ہے وہ علاق ہے یعنی یہ سارے آکے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف چھوڑ دی یہ ایک عارضی سا ریلیف ہے جو جس کے بعد ان کو دوبارہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کوٹس کے طرف جائیں گے کتنے انصلاح دہشت کردی کی طرف جائیں گے اور جو فیصلے ہیں یہ سمجھ رہی ہے چونکہ ٹوائل ہوگا جہاں پر بھی جن عدالتوں میں بھی جائیں گے وہاں فیصلے جلد ہوں گے تو وہ سات سے آٹھ دن کے اندر فیصلہ سنا دیا جائے گا چاہے وہ بے گناہی کا ہو چاہے وہ عمر قید کا ہو چاہے وہ کسی بھی اور صورت کی کیپٹل پنیشمنٹ ہو اور اتنی بڑی تعداد میں اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سزائیں دی جا سکیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور خواتین بھی ہیں اور اس میں تو وہاں پر چونکہ ریاست نے زیرو ٹولرنس پالیسی کی ہوئی ہے تو میں نے کچھ آج یہاں پہ حکومت کے ہی لوگوں سے میں نے پوچھا کیونکہ وہ حکومت بھی جو وزراء ہیں مسلم لگ نون کے یا پیپ پارٹی کے وہ بھی اس بات پہ تھوڑا سا اب یعنی ان کے اندر کہہ تو رہے ہیں لیکن ایک عجیب سا معاملہ ہے نا کہ اتنی بڑی تعداد میں کیسے آہ سزائیں ہوں گی سب کو اور سزائیں ہوں گی یعنی بے گناہ ہوں گے لیکن جن کے پکڑے گئے ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہیں جن کے ٹیلی فونز اور باقی سارے تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ جی جو ریاست ہے وہ اس کو آہ ان سارے کیسز کو لے کے جا رہی ہے آہ جیسے وہ کہتے ہیں ہوا ہے اس طرح ہزاروں لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ٹرکی میں ہوا ہے جو گلن مومنٹ کے بعد اور یہ جو کچھ ہے اس میں گلن مومنٹ کی یہ میں نے پہلے بھی اشاروں کنائے میں بات کی تھی کہ وہ کافی اس میں اشاریں ہیں اس میں اور ہزاروں کی تعداد میں سزائیں سنائی گئی تھی اور پھر اس میں جو ہے وہ دوسرا محمد مرسی اور ان کو تو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آہ بہت بڑی تعداد میں کریک ڈاؤن ہوا تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد ہی ہوا تھا کہ وہ تو آہ پیشی کے دوران ہی ان کا پھر یا ان کو جس طرح لائے جاتا تھا تو وہ ان کا آہ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا تھا تو یہ مثالیں ہیں ابھی حالیہ دنیا میں جن کو اور ان ملکوں کی مثالیں ہیں جو ملک مین سٹیم یعنی مثال کے طور پہ ٹرکی میں اگر ہوئے تو ٹرکی جو ہے وہ نیٹو کا ایک اہم رکن ہے ٹرکی پہ کوئی پابندیاں نہیں لگیں اس کے بعد کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگیں ٹرکی پہ جو پابندیاں لگیں تو وہ صرف یہ لگیں کہ ٹرکی جو ہے وہ اس کے بعد زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا اور ٹرکی جو ہے اور اس قدر مس ریڈ کیا ہے آہ ویسٹرن ایجنسیز نے اور ویسٹرن میڈیا نے کہ انہوں نے تو تقریباً طیب اردگان صاحب کو ہرائی دیا تھا حالانکہ طیب اردگان صاحب جیت رہے ہیں جیتنے جا رہے ہیں ابھی تک جو ایک وہاں پہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ تیسری دفعہ صدر ہوں گے ٹرکی کے تین دوہ وہ وزیر آزم بھی رہ چکے ہیں اس سے پہلے وہ میئر بھی رہ چکے ہیں استمبول کے اس کے بعد انہوں نے باہمندی لگ گئی تھی اس کے بعد انہوں نے پارٹی بنائی پارٹی مطلب کو فاؤنڈ کیا کو فاؤنڈر اور پھر اس کے بعد جو ان کا سلسلہ چلا ہے کامیابیوں کا اور جس طرح سے انہوں نے سرف کیا ہے ان پر تنقید بھی ہوتی ہے لیکن ان کے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں اور اس بار تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے جو مدے مقابل تھے ان کو تو بالکل ہی کیونکہ وہ تو اوریجنل کمال تھا ترک کی پرانی یہ نہیں آپ یہوں سمجھ لیں کہ سیکلر اور چونکہ تیب اردگن جو ہیں یہ اسلامی جو ہیں یہ ان کا ان کا ٹلٹ کہہ لیں ان کی سوچ کہہ لیں تو وہ جو کمال تھا ترک والا والی پارٹی ہے اور وہ لبرل بھی ہے کہ جی ہم اس میں جو ہے واپس پرانا ٹرکی لے آئیں گے اور مطلب ظاہر ہے کہ اس میں ہم نیٹو کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہم سویڈن کو بھی اجازت دے دیں گے جو رکی ہوئی ہے فنلینڈ کو بڑے مشکل سے ملی ہے نیٹو میں آنے کی تو ٹرکی نے تو سٹانس لیا وہ مختلف عالم سے لیکن یہ ہے کہ وہ تیب اردگن صاحب پرسوں یعنی اتوار والے دن سیکنڈ ڈاؤنڈ ہوگا اور سیکنڈ ڈاؤنڈ کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مقابلہ بڑا کلوز ہے لیکن غالب امکانات ہیں کہ جو داغر و گلو ہیں ان کے امکانات کم ہیں اور تیب اردہان ہی غالب ہیں اب تک جو پوز ہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اتنا کلوز گیا ہے نا پچھلا اگر آپ وہ ریزلٹ دیکھیں جو پہلا راؤنڈ ختم ہوا تھا اگر ہم سلائیڈ دکھا سکیں تو فورٹی نائن پوائنٹ فائیو ٹو پہ اردگن تھے اور ان کے سامنے جو دارگلو ہیں یہ فورٹی فور پوائنٹ ایٹ ایٹ پہ تھے لیکن اب جو ہے اچھا وہ ظاہر ہے کہ وہ بیروکریٹ رہے ہیں نائنٹین نائن کے بعد وہ پولیٹکس میں آئے اور وہ اسے پہلے ظاہر اکانومی سے وابستہ رہے تو اب یہ اتنا کلوز گیا تھا پہلا اس کا جو راؤنڈ ہے کہ اس میں لیکن چونکہ جو تھرڈ راؤنڈ والے تھے صاحب آرگن وہ وہ چلے گئے ان کی طرف آرگن وہ چلے گئے آردگن کے ساتھ لیکن وہ جس جن پارٹیوں نے ان کو نومینٹ کیا تھا وہ سپورٹ کر رہی ہیں ادھر یعنی وہ انفرادی حیثیت میں ادھر چلے گئے ہیں لیکن ان کی پارٹی ادھر گئے ہیں لیکن اگر یہ اعلان پہلے کر دیتے ہیں نا تو اردگن نے جیت جانا تھا پہلے راؤنڈ میں ہم ٹھیک ہے تو یہ اینیوے تو یہ پاکستان میں میں واپس آتے ہیں اب یہاں پہ صورتہ لیے بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر امران خان صاحب کے سارا امران خان صاحب نے کیا اور امران خان صاحب کو جلد سے جلد سزا دی جائے اور سزا دینے کے بعد جو ہے وہ امران خان پہ کو ملٹری کوٹ میں بھیجا جائے اچھا ان میں سے کسی کو یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں اس کو بلوک لیٹرز میں یہ بات دھورا رہا ہوں جتنی شخصیات باہر آ رہی ہیں ان میں سے کسی کو کوئی این آر او نہیں ملا کوئی این آر او نہیں ہے یہ ہیں کہ بس باہر آ رہے ہیں یہ جیسے کارکن بھی ان کے آگے پیچھے گھر والے جیسے تیسے کر کے جو مختلف ہیں لوگ ان کو بھی رہا کروارے ہیں مچھل کے بھر کے مقدمات اپنی جگہ ہیں اور وہ یہ ڈیسائر ہونے جا رہا ہے کہ کون سا مقدمہ پہ ایک تو ہو گیا سولہ کیسز یا چلے گئیں ہمیں پہ فوجی دالتوں میں اور باقی جو ہیں وہ پرانا وہی ففٹی ٹو کا جو لاؤ لیکن یہ اس میں جو 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 حیران کون بات ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ رہنما چند جو ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں کہ احسان ہو کہ خان واپس آ جائے ابھی تک سٹل وہ کہہ رہے ہیں کہ احسان ہو کہ جی کل کو کوئی معاملہ ہو جائے اور عمران خان واپس آ جائے پہلے عمران خان کو سزا سنوائیں بلکل بلکل تاریخ جو ہیں یہ ستتر کیسو ریپیٹ ہوتے ہیں نظر آ رہی ہے کہ وہ بھٹو ساب کے ساتھی کہتے تھے یہ بھائی نہ آ جائے کہیں اس کو پہلے کریں جاؤ لکس آپ تو پھر ہم اپنی پارٹی آناؤنس کریں گے اچھا اینیوے تو اب اس میں تو سارے ہی لوگ تقریباً جو ہیں وہ آم چھوڑ رہے ہیں بڑی تعداد میں جو ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے اور اس میں چند شایدکار لوگ رہ جائیں لیکن یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا ایک تکلیف دے آہ وقت ہے یہ لیکن اس میں یہ تو چلی جو ہوا اور ظاہر ہے ایجنسیز کے پاس ریپورٹس ہیں ساری اور یہ ہوا بھی تو ایسے ہی نا حقیقی آزادی اور یہ چھینیں گے اور فلسطین اور یہ سارے جو جملے استعمال ہوتے رہے ہیں جیسے غزہ اور کشمیر اور یہ مطلب اس طرح کر کے جیسے ہوتا ہے کہ ایک مطلب ہے کہ فضا نہیں کوئی آزادی کوئی حالانکہ الیکشنز کی طرف جانا تھا تو ایک ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے فوج سے لڑائی آپ نہیں مطلب اس کا کچھ عجیب سا وہ معاملہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا جیسے فلسطینی آزادی چھین رہے ہیں اپنی یا جیسے کہ پتہ نہیں کون سے ملک مطلب اس کا رنگ یہ عجیب ہو گیا تھا وہ الیکشنز سے ہڑ گیا تھا ٹھیک ہے معاملہ کہیں اور نکل گیا تھا حقیقی آزادی جو ہے یہ کیا تھی ابھی اللہ جانتا ہے لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ ظاہر ثبوت ہیں جو آزار ہیں ان کے وہ کہہ رہے ہیں ثبوت ہیں یہ ٹیلی فون ہے اس سے اس کو کال ہوا اس سے یہ ہوا یہ ٹویٹر ہینڈلز تھا یہ یہاں سے فون گیا یہ گیا اور اس میں جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر کی جو انٹیلی ایجنسیز ہیں وہ یہ منٹر کر رہی تھیں یہ سارا کے ہو کیا رہا ہے پاکستان کے تو آپ کے خیال ہے کہ ریشیا یا چائنا یا امریکہ یا عرب ورلڈ یا انڈیا یا تمام دنیا یا یورپ وہ خاموش بیٹھا ہوا کہ پاکستان میں یہ کیا ہونے کیا ہو رہا ہے سڑکوں پہ تو وہ ہائی لٹس ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ کوئی آہ ساری دنیا پھر شیئر کرتی ہے انٹیلیجنس کے بھی کیا ہونے جا رہا ہے آپ نیوکلیئر سٹیٹ ہیں یہ کیا انسٹالیشنس پہ حملے شروع ہو گئی ہیں کیا ہے تو پھر یہ بڑا ایک بہت سنگین معاملہ سامنے آئے اس کے ثبوت ہیں اچھا کوئی ثبوت ہے یہاں نہیں ہے تو وہ دنیا بھر نے کیچ سکی ہے نا چیزیں پھر وہ شیئر ہوتی ہیں چیزیں تو اس میں وہ ثبوت جو ہیں وہ پکے ہیں اس میں نکل کوئی نہیں سکتا لوگ یہاں پر ایک سب سے بڑی حضرت آپ لوگوں کو بتا بتا کے تھک جائیں کہ جی ٹویٹر ہینڈل مانیٹر ہوتے ہیں اور فیس بک ووٹس ایپ ریکارڈ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے تو لوگ اس پہ لوگوں کو سمجھ سے باہر ہے آپ کی لوکیشن پتہ چل جاتی ہے آپ کی آپ کا مطلب ہے کہ اسکائپ اور ووٹس ایپ کی جو کالز ہیں وہ بھی ڈیٹا میں ریکارڈ ہوتی ہیں لوگ نہیں سمجھتے کیونکہ لوگوں کو اثر میں اس کے علاوہ کوئی اور کریں بھی تو کیا لوگوں کی تو زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے نہیں سارا اب اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا یہ معاملہ دوسرا جو معاملہ جو میں نے کل اپنا پوائنٹ ریس کیا تھا جو میں اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں سے بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے تو لوگ بات ہی نہیں کر رہے اس وقت بالکل لوگوں خاموش ہیں وہ آپس میں بس بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کون سا گروپ بنے گا کیسے بنے گا جانگیر ترین صاحب اور فیصل وارڈا صاحب کی ملاقات ہونی ہے غالباً اور جانگیر ترین صاحب ظاہر ہے ادھر سے جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ فیصل وارڈا صاحب اور ان کا لیکن یہ کہ دیکھنا یہ ہے اس میں کیونکہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کی بڑی ہمارا بھی ایک ذاتی سٹانس رائز پروگرام ہے جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ یہ آزم خان صاحب جب کانا پھوسی کرتے تھے تو میں نے ذاتی طور پر جا کے عمران خان صاحب سے بات کی تھی تو عمران خان صاحب اس وقت تھا کہ نہیں یار میں یہ جو ہے نہیں سندھ کی شکر ملز کے اوپر کر رہا ہوں تو پھر میں نے خان صاحب آپ یہ جانگیر ترین صاحب کے ساتھ تو ان کو پسا نہیں پھر ایک انٹرنل سیاست تھی اور جن لوگوں نے جانگیر ترین صاحب کو وہ سارے کے سارے لوگ آج جو ہیں عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے یہ مجھے علم ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ جانگیر ترین صاحب اگر ساتھ ہوتے تو کیا کرتے شاید عمران خان صاحب کو یہاں تک جانے دیتے یا یہ کہ شاید وہ مطلب وہ چونکہ مطلب یہاں تک بہت سے لوگ ہوتے تو شاید وہ نہ درمیانہ راستہ کوئی نکال کے لیکن وہ درمیانہ راستہ بھی تو پھر وہ بھی تو دبردود ہو گیا نا مطلب آپ دیکھیں نا حسد عمر صاحب حسد عمر صاحب کی بھی تو کالز ہیں حسد عمر صاحب ایک درمیانہ راستہ ہی تو تھے مطلب ان کی بھی ان کا بھی وہ بھی اس میں بہے گئے نا سارے کے سارے بہے گئے اس میں اچھا ایک اس میں ایک اور مسئلہ آ رہا ہے جو میں کل پوائنٹ بنانا چاہ رہا تھا اور میں اس پوائنٹ کو شاید نہیں صحیح طرح سے بیلڈ کر پایا کہ اگر عمران خان صاحب پی ٹی ایس ختم ہو جاتی ہے مکمل طور پر اور خان صاحب کوئی سوزاؤں کی طرف سلے جاتی ہیں اور سارے بھی تو سیاسی منظر نامے میں کون کس کے مندر مقابل ہوگا دیکھیں نا مسئلہ یہ کہ آج کراچی گئے شباشیف صاحب شباشیف صاحب نے کوئی پچھترویں دفاعی کے فور کا افتتا کیا میں میرا خیال ہے پتہ نہیں اسکول میں تھا یا کہاں تھا تو یہ جب پہلی دفاعی کے فور کا نام سناتا تو اس کا افتتا ہر دفاع تھوڑے اور سبا جو کچھ نہیں ہوتا تو کے فور کا افتتا ہو جاتا ہے اور وہ وزیرالہ حسنہ ہی ہوتا ہے آجا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو تقریب ہوئی تو اس میں یہ میرا صرف نکتہ نظر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی صف بندی کس طرح سے ہوگی یعنی پی ڈی ایم میں کون کس کے خلاف الیکشن لڑے گا اور دوسری بات اس میں جو ایک عجب سی ڈسکس ہونی شروع ہو گئی ہے حکومتی اتحاد میں خاص طور میں مسلم لگ نون میں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ تو جہانگیری ترین صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور جو پارٹی بن رہی ہے بڑی تو وہ تو بن رہی ہے جاںگیری ترین صاحب کے ساتھ جاںگیری ترین صاحب کے پاس چلے گئے لوگ سارے اب پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہے ہم سندھ میں یہاں پنجاب میں بن گئی جاںگیری ترین صاحب تو مسلمی نون کدھر گئی یا تو یہ سارے کے سارے جو یہ تفہے تھے ہم یہ جو جہاز تھا یہ جاںگیری ترین صاحب کا لینڈ ہو جاتا رائیوینڈ میں جو یہ ہوتا کہ سارے کے سارے نون میں چلے گئے تو یہ نون آگئی مسلمی نون صرف پنجاب ہے نا تخت پنجاب میں وہی بات کی نا آپ کسی کو کہیں کہ تم نے وزیراعلا پنجاب بننا ہے یا تم نے وزیراعظم بننا ہے تو کہے گا مجھے پنجاب دے دو بھائی پیسہ سارا ادھر ہے آبادی پیسہ اٹھاروی ترمیم فرن ورن ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر تو گالی ہیں جو کھا رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو جن کے بعد مرکزی حکومت ہے ایشو یہ ہے کہ اگر وہاں جانگیر دارین صاحب کی آ رہی ہے پارٹی جے تو پھر مسلمی نون کدھر ہے دیکھیں نا مسلمی نون سے بس لی ہے کہ وہ بجٹ اور مطلب یہ کیا ہو یہ ہوا کہ اس پہ اچھا دوسری بات یعنی پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ میں اپنا پوائنٹ بیلد کر رہا ہوں لیکن آپ سب کیا وہ جو ہاتھ ساب کر تھا یا ان کے نماؤں کر تھا نہیں دیکھیں میں مجھے نہیں پتہ کہ میں اس کو کس طرح بیلد کر رہا ہوں اس پوائنٹ کو میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی بڑی بن رہی ہے یہ بڑی بڑی بن رہی ہے بڑی ہیوچ پارٹی جانگی ترین صاحب علی تو یہ لوگ مسلمی نون میں نہیں جا رہے نا تو ورنہ تو مسلمی نون سٹرونگ ہوتی ہاں تو یہ تو دوسری بات دوسری بات ایک کھٹر پھٹر کھٹر پھٹر شروع ہو گئی یہ باجوا صاحب کل کیسے موجود تھے اس تقریب میں اچھا ہاں کیونکہ باجوا صاحب کی موجودگی جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے پی ڈی ایم کو خاص طور پر مسلمی نون کو کیونکہ وہ تو یہ کہتے رہے ہیں کہ یار یہ ہم تو پوری پہنچ کی بات نہیں ہوں تو باجوا صاحب کی باجوا صاحب کا تقریب میں موجود تھے باجوا صاحب کی گلاسیر گلاسیر سٹائلش باجوا صاحب پلکل وہ پریشان کون بات ہے میٹریکس سٹائل پورا فل فل پریزنس شو کرنا آپ دیکھیں اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یار ایک باجوا صاحب کا مسئلہ خراب ہو گیا تھا تم تو باجوا صاحب میں نے ایک وزیر سے سنا وہ کہتے ہیں یار یہ کیا پکی بات ہے کہ جنرل فیض پہ کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو یہ شک ہونے لگ گیا ہے کہ کسی در ہمیں جنرل فیض بیٹھے نظر نہ آ جائیں ہم نے بھی سنا ہی ہوا ہے ابھی تک کوئی پکا کوئی علامی ہے میں نے کہا جی ہمارے پاس تو نہیں ہم نے بھی آپی کے موں سے سنائے ہمیں کیا پتا جنرل فیض باجوا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ یہ سارے ہم سب کے سب جو ہیں یہ نہیں اب مجھے بتائیں نا کہ باجوا صاحب کا نام کیسے لیں گے وہ باجوا صاحب تو خاموچی اور باجوا صاحب جیتنا انجوائی کر رہے ہوں گے کل بے ایک تو افسوس کا اظہار دائر ہے جو کچھ جو ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ اچھا بچو ان کو سب کو مارو نہ لتر دو دو کیونکہ میرے تو انٹرویوز پر پابندی ہے دو سال کی اب یہ سب کو لتر پڑھ رہے ہیں نا میرے سامنے جو بولتے ہیں باجوا نے آج گرا دیا یہ کر دیا فلاں کر دیا باجوا صاحب آرام سے ہم بیٹھے ہوئے اس کے اوپر جو ہے نا کافی گہری سوچ بچار شروع ہو گئی ہے اتنی پریشانی ہو گئی ہے جے کہ یورین میں سے الکول نکل گئے اور ڈرگز بھی اور نہیں ہوتا یورین میں تو میٹابلائز ہو جاتا ہے یورین ٹیسٹ میں سے الکول نہیں نکلتا اب اصل میں ہمارے جو ہمارے دوست احباب ہیں سندھ حکومت وہ اتنے شریف اور اتنے اچھے لوگ ہیں اتنے نیک پریزگار ان کو پاسل میں پتہ ہی نہیں نا یہ شراب رب کا کہاں ان کو پتہ کسی کو ان کو یہ پتہ نہیں نہیں تو شہر تھا نا وہ تو ہاں تو شہر تھا نا میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ لیور میں جاتا ہے اور جلدی میٹابلائز ہو جاتا ہے اور اس کو جو یا تو بریٹ ٹیسٹ کرتے ہیں یا بلٹ کر یورین تو بلکل آخر میں جا کے کہیں وہ تو بہت جلدی میٹابلائز ہو جاتا ہے لیور سے لیکن یہ کہ وہ انہوں نے سر یہ وہی والا معاملہ ہے جو رانہ صلی اللہ صاحب کے بریٹ ٹیسٹ کرتے ہیں پتہ نہیں ہے نا اچھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں نام نہیں سنا کبھی نام نہیں سنا ان چیزوں کا ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہو جاتی ہے نا غلطی اس طرح ایسے ہی ہے روک سبریک لے لیتے ہیں واپس آ کے بات کریں گے مزید ناظرین ایک بریگ ہمارے ساتھ رہے گی مزید ناظرین جی روک سبریک سوال اب یہ ہے جو اتنے سارے مقدمات اور گرفتاریاں ہو چکی تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما چھوڑ کے جا چکے کیا خان صاحب کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایسے شواہد موجود ہیں شواہد تو جو تحقیقات کرنے والے اداریں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے شواہد درکار ہوتے ہیں کسی کیس کو منطقی انجام پہنچانے تک اسے زیادہ ہیں اور وہ شواہد جو ہیں وہ اقرار جرم نہیں بلکہ اور بہت سے شواہد ہیں ڈیٹا ٹیلی فون کالز ایک دوسرے کے لوکیشن ایک دوسرے کو باتیں ریکارڈنگ اچھا اس میں پھر یہ کہ آہ ویڈیو جو باتیں ہو رہی ہیں تو سی سی ٹی وی کیمرے سے ریکارڈنگ بہت کچھ ہے ٹھیک ہے نا اس میں بات کئی باتیں کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے آرڈرز دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں تو یہ تمام آہ ایویڈنسز ہیں اور آہ ایویڈنسز اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں جو جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ایشیو جو میرا میں جو بات کہہ رہا ہوں سارا کا سارا وہ خان صاحبہ ڈال رہا ہے جس کا فائدہ ہوں گا کچھ نہیں ہوگا جو ڈال رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں پھنسیں گے اگر وہ اس میں اگر یہ سارے ثبوت ثابت ہو جاتے ہیں اور اس میں زیرو ٹالرنسز ہیں دوسری بات ہے اچھا یہ پولٹیکل منظر آمہ یہ بھی ہو سکتا ہے آگے جا کے مسلم دی نون کے ساتھ علیم خان بھی ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ ایک گروپ نہ بنے کوئی اس میں الگ دو گروپ بن جائیں کیونکہ ابھی تک تو پارٹی ہمارے سامنے ایک گروپ میں نہیں آئی نا جانگری ترین صاحب کی ہو سکتا ہے دو کچھ لوگ نون جوائن کریں اور لیکن بہرحال آہ یہ جو دوسری آہ پولٹیکل پارٹی کا سامنے امرج ہونا ہے یہ آہ انٹرسٹنگ بات ہے اچھا اب اس میں جو ہے آہ لیکن یہ جو آہ اس پہ سب افسردہ افسردہ بھی ہیں اور پریشان ہے سارے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہوا ہے سامنے ہوا تو ہے نا یہ مطلب ہے کہ ریڈ لائن ہے اور گزر جاؤ یہ کرو وہ کرو اس میں وہ آہ وہ پھر لیمٹس کروس ہو گئیں ساری لائنس کروس ہو گئیں ریاست کی اور بڑی بدقسمتی ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور اس پہ جو ہے بس اب کیا کیا جا سکتا ہے سوائے سے کہ ماتم کریں اور ہماری تاریخ میں یہ ایک بہت بہت افسردہ دن کے طور پر یہ دن یاد رکھا جائے گا پولٹیکل کھیل اپنی جگہ عجب رنگ لے رہے اچھا وہ میں اس وقت اگر کم ہے بھی تھوڑا سا تو میں صرف ایک بات کروں کہ یہ جو کیونکہ یہ نکتہ یہاں پہ مش نہیں کرنا چاہ رہا میں اس پہ ہمیں پتا ہے کہ زنس کی آیتیں عرب لیگ کا اجلاس ہوا تھا سیریہ اس میں شامل ہو گیا تھا اور عرب لیگ کا اجلاس جو ہے وہ یہاں سے زنس کی چلا گئے تھے جی سیون میں لیکن زنس کی کی جانے کے فارن بعد ایک اور شخصیت سعودی عربی آئی اور وہ رشیہ کے انٹیریر منسٹر تھے رشیہ اور سعودی عربیہ کے تعلقہ یعنی وہ رشیہ کے انٹیریر منسٹر جو ہیں وہ سعودی عربیہ آئے اور سعودی عربیہ آکے سعودی عربیہ کے انٹیریر منسٹر سے ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی ان دنوں میں جب ہم زیادہ انٹرنل پولٹکس پر ڈسکس کر رہے تو یہ پوائنٹ میں نے کہا مس نہ ہو ایک تو یہ ترکی کا الیکشن اور یہ ایک نکتہ بڑا امپورٹن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو دن بعد سعودی ریویا میں ایک بہت بڑی نمائش سٹارٹ ہو رہی ہے جس میں دنیا بھر کی جو ویپنز بنانے والی جو ملٹری ویپنز اور جدید ترین اسلح تو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے ریاض چیمبر آف کامرس کی اس میں بہت بڑی تعداد میں رشیہ کی پاٹسپیشن ہے رشیہ کے جدید ترین جو رشیہ کا اسلحہ ہے وہ کمپنیز بھی جن پہ امریکہ نے بین لگایا ہوئے جو امریکہ نے بین لگایا ہوئے یا جو یوکرین کے خلاف وہ کمپنیز بھی اپنا لیٹس ویپنز سعودی اریبیہ میں ریاض میں اور یہ ان کا میں نے یہاں پہ یہ دکھایا اگر اس کو ڈیٹیل پڑھنا چاہیں کمپنیز ایسی ہیں جو کمپنیز جو ہیں وہ امریکہ کے لیے بڑی عجیب اگر یہ بات ہے کہ بھائی یعنی ایک بڑی زبردست پالیسی یہاں پہ اپنا رہے ہیں یہ ملک کہ انہوں نے یوکرین کے ساتھ بھی رشیہ کے ساتھ بھی اور اگر اردوگن جیت جاتے ہیں تو اردوگن آہستہ 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 یہ ٹیلٹ ان کا ایسٹ کی طرف ہونا چروہ جائے گا میں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا اگلا جو ٹینور ہے اس میں وہ ایسٹ لیکن اس میں دوسری ایک اور عجیب بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو رشیہ کا ہو گیا نا اب ساؤ چائنہ ماننگ پوست ایک اور خبر دے رہا ہے ساؤ چائنہ ماننگ پوست جو خبر دے رہا ہے وہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جو چائنہ کے ساتھ اور یہ خبر جو ہے یہ خبر میرا خواہد سے اس کے اوپر ہمارا پڑوز ذرا دھیان دے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں دو ملک وہ ملک جو دو دی ٹونٹی میں نہیں گئے ایک ہے سعودی ریوی اور ایک ایجپٹ ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ اس وقت بڑے ڈیفنس ڈیلیگیشن وہ چائنہ میں ہیں یہ ساؤ چائنہ ماننگ پوست میں نے کوٹ کیا ہے دو دن سے دو تین دن سے اور اس میں جناب جی ٹین سی فائٹر جیٹس اور لیٹس ویپنز جو ہیں وہ وہ وہاں پہ نیگوشیٹ کر رہا ہے چائنہ سعودی ریوی اور ایجپٹ کے ساتھ اور یہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ملک جی انہوں نے سیری نگر میں جو ہوا تھا مقبوضہ کشمیل میں جی ٹونٹی کا جلاس ہوا تھا اس میں یہ شریک نہیں ہوئے تھے ایجپٹ نہیں ہوا تھا اور سعودی ریوی میں یہ چائنہ کے ساتھ ویپنز سکین کی ڈیلز ہو رہی ہیں اور وہ ویپنز جو امریکہ ان کو دینے میں آگے پیچھے ہم دیں گے نہیں دیں گے سوچیں گے گوھر کریں گے یہ کریں گے وہ چائنہ دے رہا ہے ان کو تو ابھی کھل کے جو ہے یہ ویپنز کے اوپر بات ہو رہی ہے اور یہ ممالک جس نے دینا ہے دیکھیں یہ ملک نہیں دے گا یہ دے دے گا یہاں سے نہیں ہوگا یہاں سے ہو جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ سٹریڈیجک پارٹنرشپ ہو رہی ہے سعودی ریویہ چائنہ ایجپٹ یو ای اسٹریڈیجک پارٹنرشپ ہے لیکن ویپنز اگر آپ اس جگہ پہ جا رہے ہیں تو یہ تو یہ ایک بڑی غور و فکر کی بات ہے خاص طور پہ ہمارا پڑوسی ملک ہے کہ ان کی جو عرب ممالک نہیں آئے ان نے کہا جی وہ نہیں آئے وہ اس لیے کہ وہ ان کے اور ایشیوز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ عرب ورلڈ کے لیڈر نہیں وہ چائنہ کے ساتھ ڈیفنس ڈیلز کر رہے ہیں وہ کمپریہنسیو سٹریڈیجک پارٹنرشپ میں جا چکے ہیں جو میں بہت پہلے بات کر چکا ہوں تو یہ اب دنیا جو ہے یہ نیا ایک پورا دنیا کے اندر ایک نیا چیس بوٹ ترتیب پا رہا ہے اسی میں یہ آنے والے دنوں میں پاکستان انشاءاللہ یہاں پر اب پولٹیکل چیس بوٹ کیسے ہوگا جب تھوڑا سا کنفی یہ کلیر ہوگا ظاہر سے بات ہے کہ مسلم لون کا الائنس کن کے ساتھ ہوتا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے کیا وہ بین ہوتی ہے کیا اس کا فیوچر ہے کیا تو ابھی یہ سارے اور پی ڈی ایم پھر آپس میں کس طرح سے الیکشن موڈ میں جاتی ہے تو کیسے آمنے سامنے پارٹیاں آتی ہیں وہ ابھی مطلب ہو سکتا ہے مولانا صاحب مطلب مولانا صاحب پرگیم کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نال علی کو اجازت دی جے اللہ پی ٹی ای کو بہرحال بین کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ کسی کو بھی میں دوں لیکن وہ ادھر وہ اتنے ثبوت ہیں اتنا کچھ ہے اور میں نے وہی بات کی نا ساتھی زیادہ انٹرسٹرڈ ہیں کہ ہم بتائیں کہ شاید ہم بچ جائیں جو کہ نہیں ہونے جارہا دیکھتے ہیں حالات کے صرف جاتے ہیں اپنا دوستوں رشیداروں گردو نوح کے لوگوں کا سب خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی